بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ادنان جتوی ایڈوکیٹ ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والے نئی ویڈیو آپ تک بھروقت پہنچ سکے تو چلے ناظرین آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے پی آل ڈی ٹوئنٹی ٹو لاہور پیج ڈبل ٹو فور میسٹر جسٹس تارک ندیم کی ججمنٹ ہے پریپوزیشن اس میں یہ ہے کہ پیٹیشنر چار سو اکانوے کی پیٹیشن فائل کرتا ہے ہائی کورٹ نے اس میں ریکویسٹ کرتا ہے کہ میرے بچے کو پولیس فورس فولی گھر سے زبردستی اٹھا کر لے گئی ہے نہ ہی اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہے اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی کمپلین ہے اس پیٹیشن پر ہائی کورٹ بیلیف ٹیپیوٹ کرتا ہے بیلیف تھانہ پر جاتا ہے اور جا کر مہرر کا روزنامچہ پہلے ہی قبضے میں لیتا ہے اس کے بعد حوالات میں جاتا ہے دیکھتا ہے تو پیٹیشنر کا بیٹا حوالات میں بند ہوتا ہے مہرر سے پوچھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ جی اس پر ایف آئی آر ہے اور یہ آج ہی ہم نے اس ملزم کو گرفتار کیا ہے بیلیف اس سے ایف آئی آر کی کاپی اور پولیس فائل طلب کرتا ہے تو جس پر بیلیف مہرر کہتا ہے کہ جی پولیس فائل آئی او کے پاس ہے اور آئی او موجود نہ ہے کسی کام کے سلسلے میں باہر کیا ہوا ہے بیلیف یہ تمام ریپورٹ بنا کر اگلے دن کے لیے پابند کرتا ہے ہائی کورٹ میں نیکس ڈے ایس ایچ او آئی او اور مہرر پیش ہوتے ہیں تو ایس ایچ او ہائی کورٹ میں پیش ہو کر بیان دیتا ہے کہ یہ ملزم ہمیں چوری کے مقدمے میں مطلوب تھا جس پر ہم نے اس کو ایف آئی آر دی تھی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں اس کا نام آیا ہوا ہے اس لئے ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے اس ساری صورتحال پہ مسٹر جسٹس تارک ندیم نے اس ججمنٹ میں پولیس رولز نائنٹین تھرٹی فور رول ٹوئنٹی فائی پوائنٹ فائی فور ساب رول تھری رول ٹوئنٹی فائی پوائنٹ فائی فائی ساب رول تھری کا حوالہ دیا ہے اور ڈیٹیل سے ججمنٹ دیا ہے اور ان میں پانچ پوائنٹ ڈسکرائب کی ہیں وہ کیا پوائنٹس ہیں آئیے ناظرین ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں پوائنٹ نمبر ون کہ جب بھی کوئی شخص گریفتار کیا جائے گا تو اس کی گریفتاری کمپیوٹرائز اور مینول روز نامچہ ان دونوں میں ڈالی جائے گی یہ نہیں ہوگا کہ کمپیوٹرائز روز نامچہ میں تو اس کی انٹری ہو لیکن مینول میں نہ ہو نمبر ٹو جب بھی کسی ملزم کو فار دا پرپس آف انویسٹیگیشن پولیس ٹیشن سے باہر لے کے جائے جائے گا تو اس کی بھی انٹری روز نامچہ میں ڈالی جائے گی اور اسی طرح جب وہ انویسٹیگیشن سے واپسی پر تھانے پہ آئیں گے تو تب بھی اس کی انٹری روز نامچہ میں ڈالی جائے گی نمبر ٹری روز نامچہ میں جو انٹری ہوگی وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگی بال پینسل لکھی جائے گی لیڈ پینسل ہرگز یوز نہ کی جائے گی یہ جو اکثر انٹریز ہمیں لیڈ پینسل سے دیکھنے میں ملتی ہیں یہ بلکل اللیگل ہے یا جوڈیشل ریمانڈ کے لیے مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جائے گا تو اس ریمانڈ پیپر کے اوپر اس کی ڈیٹ آف آرسٹ اور ٹائم آف آرسٹ یہ لازمی مینشن کی ہوگی اگر ریمانڈ پیپر کے اوپر ڈیٹ آف آرسٹ اور ٹائم آف آرسٹ مینشن نہیں ہے تو مجسٹریٹ کو چاہیے کہ وہ اس ریمانڈ کو ریفیوز کر دے نیکس پوائنٹ ہے کہ تفتیشی افسر ہمیشہ پولس فائل کو تھانے پر ہی رکھے گا اگر فاردہ پرپس آف انویسٹیگیشن وہ فائل کو تھانے سے باہر لے کر جائے گا تو بھی اس کی انٹری ڈالے گا روزنامچے میں اور جب وہ فائل واپس لے گئے گا تب بھی اس کی انٹری روزنامچے میں ڈالی جائے گی اب اس کیس میں نہ تو ملزن کی گریفتاری ڈالی گئی تھی نہ ہی مینول میں اور نہ ہی کمپیوٹرائز میں نہ ہی پولس فائل تھانے پر موجود تھی نہ ہی وہ بال پینسل لکھی گئی تھی بلکہ لیڈ پینسل سے اس کی گریفتاری کو ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس ساری سیچویشن کے بعد مسٹر ایجسٹس تارک ندیم نے ڈی پیو کو آرڈر کیا کہ ایس ایچو آئیو اور مہرر کے خلاف پولس رولز ٹو تھوزن ٹو کے سیکشن وان فیفٹی فائیو سی کے تحت ان کے اوپر ایف آئی آر درج کرو اور اس کی کوپی ڈیپٹی ریجسٹرار جوڈیشل کے پاس جمع کرو اسی ججمن میں پولس آڈر ٹو تھوزن ٹو کے رول وان سکٹی سیون کا بھی ذکر کیا گیا ہے جس میں یہ بات مینشن کی گئی ہے کہ سوبے کا ہر سیشن جج ہر سپیشل جج یہ دیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ اپنے ایریا میں تھانے پر جا کر ریجسٹر نمبر ٹو کو چیک کریں ساتھ ہی اس ججمنٹ کیے کہ کوپی آئی جی پنجاب آر پی اوز سی سی پی اوز سیشن ججز اور سپیشل ججز کو فارورڈ کی گئی ہیں کہ وہ اس ججمنٹ کی روشنی میں اس آرڈر کو سختی سے عمل درامت کرنے پر پابند کیا جائے امید کرتا ہوں آج کا آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا نیکس ٹاپک تک کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ